آپ کی منزل آگئے سر کہاں بنگلے کے گیٹ کے پار روک کر بیزان نے سامنے بیٹھے جمعائی پر جمعائی لیتے حشم کو دیکھا جس کی آنکھیں نیند کی وجہ سے بھوجل ہو رہی تھی مگر اس کے مالی کی کہنے پر یہ لڑکا اپنی نین قربان کی کار میں بیٹھا تھا مجھے سر مت کہو میں تمہارا بوس نہیں وہ ایک اور لمبی جمعائی لیتا بیزانی سے بولا تھا بیزان کا سر کہنا اسے پسند نہیں آیا تھا آپ میرے مالی کے بہت ہاتھ رشتہ دار ہیں آپ کا اعترام تو بنتا ہے وہ سنجیدی سے بیک سیٹ سے ٹھیروں شاپر اٹھانے میں اس کی مدد کرتا عدب سے بولا ہاتھ رشتہ دار ہوں تو کیا پھر بھی مت کہا کرو تم مجھ سے بڑے ہو اچھا نہیں لگتا وہ سارے شاپر اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے مسکرائے بیزان نے اس خوبصورت شکل کے ساتھ خوبصورت دل والے نوجوان کو دیکھا جو اتنا سب کچھ اپنے اوزان ہاتھ برداش کرنے کے باوجود ہستہ مسکراتا رہتا ہے ہستان کے بعد وہ دوسری واحد ہستی تھی جس کا فیزان اب دل سے احترام کرتا تھا تم جاؤ میں خود چلا جاؤں گا عرشم سارے شاپر ہاتھوں میں سمیٹ کر دور کھولنے ہی لگا کہ فیزان نے ہاتھ بڑھا کر دور کھول دیا تھانکس شکریہ کرتے ہوئے وہ گارز اتر گیا پھر وہ گیٹ کی طرف آ گیا جیسا کہ گارز کو حکم تھا عرشم جب بھی آئے گیٹ کھول دیا جائے اسے دیکھتے ہی گار سے گیٹ کھول دیا وہ ایسا ایسا چلتا لون پاڑ کر اندر جانے والے مین روڈ ٹور کو خیز کی وقت سے کھول کر داخل ہو گیا دوے دوے کتموں سے وہ اپنا شاپر ایک ہاتھ سے دھام کر اپنے سر کو ہڑی کی کیپ سے ڈھک کر دوے کتموں سے بھار رہا تھا چاروں طرف بس اتنی ہی روشنی تھی کہ وہ آنکھیں بھار بھار کر راستہ دیکھ کرتا ہوں سیریوں کی طرف بڑھا تھا ایک سوردہ دنڈے جیسے چیز سیرے آ کر اس کی کمر پر لگی تھی عشم خون پھینچ کر اپنا درد دباتا بھرتی سے مارنے والے کو دیکھنا ہی جاتا تھا کہ پھر سے بڑا سا دنڈا لے رہا تھا اور اس بار اس کے سر پر پڑھ جاتا اس نے اپنے جوڑو کراٹے والے پریکٹس کو فن اسماتے ہوئے اپنا خونر دکھایا تھا دوسرے ہی پل میں رنڈا مارنے والے عزی کو اٹھا کر پٹک دے تھا کہ دونوں وہیں اپنی جگہ پر تھم گئے عشم نے پھت ناکوار اس سے ڈارزن کی اولاد بن کر خود پر حملہ کرنے والی کو کمر سے دھامے دھامے گھوڑ کر رہا تھا اور خود وہ عشم کے بازوں کے سہارے چھولی ہوئی اسے آنکھیں پاڑے دیکھ رہی تھی تم عشم نے مو بنا کر اسی کمر سے اپنے دونوں بازوں کو ڈالیے وہ لہرہ کر وہیں دم سے سیڑھی اوپر گر گئی اوہ ماں عشم کی کمر میں بڑی سوڑ کی لگی تھی کمباتنی کمر پر مارے جانے والے موب کے رنڈے کا بدلہ لے لیا تھا اس کی آن سے بے نیاز بنا اب عشم بکھرے شوپر چلدی چلدی اٹھا رہا تھا جو اس عشم کی وجہ سے اسے ہاتھوں سے گرانے پڑے تھے عشم بھی اپنی کمر سے لاتے روٹ کھڑی ہوئی تھی تم یہاں پوچھنا تو فرض بنتا تھا عشم نے دیسی سے سب سمیٹ کر اٹھا دے عشم کی ہڑی کا دعون پکڑ کر ہیلا دیا وولیوم کم رکھو اپنی ہڑی اس کے ہاتھوں سے جھڑک چھوٹاتے ہوئے سرکوشی میں ڈپٹا تم اس وقت یہاں کیسے عشم نے اس وقت یہاں کیسے عشم نے اس وقت بس اتنی آوازیں گالی کہ بس ہونٹ ہی لیں آواز پاہی نہیں آئی وہ اروشہ کی بیسی تھی اس سے کم تو نہیں ہو سکتی کشم نے کوف سے سوچا تمہاری لالا نے بلایا ہے وہ زبردستی سلگتے ہوئے مسکورا کر اس سے کھوٹا سیریاں دھیرے دھیرے چڑھنے لگا اپنے پیچھے ہانے اکواتے میں سوس کر کے اس سے ایک بار روڑ کر پیچھے ریکھا اس لیے پر ہاتھ میں لے کر دھیرے دھیرے چلنے کی کوشش کر رہی تھی مگر ہائے رئے اس کا نازو سرابا جو ہر کس موٹا تو نہیں لیکن نازو بھی نہیں تھا جس کی وجہ سے اچھے ہاتھ سے دھمک ہو رہی تھی کچھ کہنا فسول ہی تھا اس سے وہ سرچر رکھ کر پائے کہ سیریاں چڑھنے لگا وہ بھی پریشان پریشان اس کے بیچے تھی ایک بار پھر اس کے ایک ہڑی زور سے کھینچی گئی تو ہوشم پوری جہاریت سے بیچے مڑا لالا کا روم ادھر ہے اس کے اس قدر غصے سے موننے پر آنے نے فل فولیوم میں ہڑی کھینچنے کی وساحت دی تھی معلوم ہے مجھے اب مو بند رکھنا ورنہ کھینچ کر لگا دوں گا آشم نے باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر دکھا بھی دیا آنیا نے جلدی سے مسکرین والی شکل بنا کر اپنے کان پکڑ لیے آشم آنکھیں بند کر کے ساہی لادہ اوپر جانے والی سیریوں کی طرف بڑھا تو وہ بھی تجسوس سے اس کے بیچے تھی موبائل پر رنگ ہوئی تو ازان نے فقط ایک آنک کھول کر ابھی تک کمر پر ہاتھ رکھ کر کھوٹی عروشہ کو دیکھا پھر ہاتھ اٹھا کر اور پور انگڑائی لے کر وہ چھئر چھوڑ کر کھڑا ہو گیا حاضر ہے بیٹ جائیے چھئر کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے وہ دل جلانے والی مسکرہ ہاتھ عروشہ کی طرف اٹھا کر دور کی طرف بڑھ گیا جدھر ہشم آ چکا تھا رنگ اس سے نہیں دی تھی آسلان نے دور کے پاس آ کر نوب کمائی وہ کھلتا ہی جلا گیا سامنے اچھا ہاتھ سنین میں اٹھے ہوئے انسان کی تصویر بنا ہشم اور پیچھے مو کھول کر عروشہ کو دیکھتی اس کی اپنی بے وکوف بہن بھی اس سے لے کر آنا ضرور ہی تھا عروشہ نے فوراں مو بنا کر ہشم سے کہا آپ ہی کی بہن ہے کسی کو اپنے گھر میں کچھ سے نہیں دیکھ سکتی میری کمر کی ٹنڈے سے سیکائی کر کے یہاں تک پیچھا کیا ہے ہشم بے زاری سے پھر سے جمعائی لیتا شوپر بڑھا چکا تھا یہ جلدی سے پکڑے اور مجھے جانے دین پیچھے کھڑی آنے اینڈنڈے مارنے والی بات بتانے پر ہشم کی پوشک کو کھولتے ہوئے سوچا دل تو یہی کہا کہ کسکر ایک اور ڈنڈا ابھی اس منحوس آدمی کی لگاتے اب آئے ہو تو آجو پارٹی ہو جائے اسلان کے نارے اسے ہٹا اسے دعوت دے چکا تھا وہ پھر سے جمعائی روکتا شوپر اٹھایا اندر چلایا تم بھی آجو تمہارا ہی شوہر ہے آنیا بھائی کے اتنے شوک موٹ پر گردے گردے بچی اسلان اس کا ہاتھ دم کر خودی ٹور بند کرتا دیکھر آگے پڑھایا تم اتنی رات میں یہاں کس لیے آگئے گروشہ حیران سی ہشم کو دیکھ رہی تھی جو سارے شوپر ٹیرس پر رکھ کر وہیں پورا پھیل کر لیٹ گیا اب اس پہ سکت نہیں دی کہ وہ وضاحت دے یا کھڑا رہ سکے نین سے وہ بے حال ہو رہا تھا وہ ایسے چت لیٹ کر آنکھیں بند کر چکا تھا جیسے ٹائلز والے فرش پر نہیں فوم کے بسر پر سویا ہو اشم کیا ہوا طبیعت تو ٹھیک ہے نا ایسے کیسے لیٹ گئے اشم کو ایسے نیڈھال صدیق روشہ نے گھورا کر اس کے پاس پیٹ کر اس کا سر پکڑ کر ہیلایا اشم نے بس اپنا سر اسے گھوٹ میں رکھ لیا کچھ نہیں ہوا اسے ڈرامی کر رہا ہے ذرا سنین سے اٹھوا کر دو چار چیزیں کیا منگوالی ایسا کمزور بن رہا ہے جیسے پہاڑ توڑ کر آ گیا ہو اصدان کو اس کے پھیل کر لیٹنے پہترا سہی تھا بلکہ اسے اپنی بیوی کی گھوٹ میں سر رکھ کر لیٹنے پر تھا وہ گھوٹ میں سر رکھتے تو مطرمہ کی جان چل جاتی ہے بال نوچ لیے جاتے ہیں بھائی نے رکھ لیا تو کیسے فکرمندی سے اس کا سر پیار سے سہلا سہلا کر پوچھا جا رہا تھا دیکھ لے میری بہن تیرے میاں کا یہ حال ہے پہلے مجھے زبردستی نیند سے اٹھا کر یہاں تک بلایا ان کے کہنے پر ہاک چھان کر ساری چیزیں لی پھر کہہ رہے ہیں کہ کوئی پہاڑ نہیں توڑا اور دور اوپر سے ان کی بہن کے ہاتھ سے کمر پر ڈنڈے بھی کھائے ہیں ہرشم کو بھی مزہ آیا اسلاحان میر کو جلانے میں اور وہ اور بھی پھیل کر بہن کی گوت میں لڑکا شکوا کرتے ہوئے پلکوں کی چھوڑی سے سامنے کھڑے بھائی بہن کے تپے چہرے کو دیکھ رہا تھا ہانو تُو نے میرے ہاشوں کو ڈنڈے مارے عروشہ ہرشم کے مامنے میں بہت حساس سی اب بھی ساری دوسری پڑی کر کے ہانیاں بیچاری کو کھورا تھا اور وہ بیچاری چوبی تک یہ بھی سمجھ نہیں بھائی تھی کلالہ عروشہ یہاں کیسے ہرشم کیوں آیا اب نئی مصیبت میں نے تو چور سمجھ کر مارا تھا ہرشم اللہ میں ہرشم کو مار سکتی ہوں معصوم بن کر اسے فورن صفائی دی وہ مسکین بنتی ساتھی ہرشم کو ایک موٹی سی کالے دے کر وہیں فرش پر سکون سے بیٹ گئی اب سارا معاشر جان کر ہی کس کے کی اسے پکہ ارادہ کر لیا تھا ہم آنو کہے تو صحیح رہی ہے وہ کیوں مارے گی تمہیں تم آئے کیوں ہاشو عروشہ نے چھڑ سے مان کر اس کا سارے خیلہ ڈالا اب مجھے ڈسٹرب نہیں کیا جائے جو پوچھنا ہے وہ اپنے شہور سے پوچھو ہرشم نے ہاتھ کھڑے کر دیئے اور پھر سے اس کی کوت میں سر رکھ کر بڑے آرام سے اسلان میر کا ہون چلا رہا تھا اسلان آپ نے اتنی رات میں میرے بھائی کو نیند سے جگہ کر یہاں بلوائیا پر سب خود آگا اتنے سارے گنڈے پال کر رکھے ہوئے ہیں وہ کیا صرف مجھے ڈالانے کیلئی رکھا ہوا ہے ان سے ذرا سا صبح رہلا کر آپ ڈوڑ نہیں کھلوا سکتے تھے میرے ہاشو کو آپ نے کیوں بلوائیا آپ کا ادھار کھایا ہوا ہے جو اسے اتنے سے کام کے لئے بلوائے لیا وہ بھی سونے میں جگہ کر عروشہ کو دب صحیح میں موکہ ملا تھا اس پر اپنے اتنی دیر سے خون جلانے والی کھولن اتارنی کا اس سے شیرنی بن کر اسے خوب سونا ڈالا اسدان نے کچھ دیر ناگ بھوئے چڑھا کر اسے دیکھا تھا پھر اسے جھک کر بڑے شوق سے سب سونی تھی آنیا کو پیٹے پیٹے ہی اسی پوزیشن میں اٹھا لیا تھا لالا کیا کر رہی ہے وہ پوری طرح سے کھپڑا گئی وہ گوڑیا کی طرح اس سے اٹھا کر ادھر بیٹھا چکا تھا جدہ ہرشم میہ آرام سے آنکھیں بند کیے وڑے تھے اسدان نے ایک چھٹکے سے ہرشم کا واسو کھینچ کر اس کا سر اپنی بیوی کی گھوٹ سے اٹھا کر آنیا کی گھوٹ میں تقریب پٹا کھی دیا یہ رہی تمہاری بیوی اور اس کی گھوٹ اب میری بیوی پر کب سمت جمانا وہ اتنی نان سے کہہ کر عروشہ کے پاس ہی اس سے ایک دم لگ کر آرام سے بیٹھیا ایسی حرکت کرتے ہوئے اسے دون تینوں کو ہی خون بننے پر مجبور کر دیا تھا آنیا نے خوش میں آتے ہی اشم کا سر جھڑک کر کوچ سے دور بھینگا تھا وہ سر کو فرش پر سچ جا زیر ہونے سے پہلے ہی بچا کر شرافر سے اٹھنے میں آفیت میں سمجھ چکا تھا بھول گیا تھا کہ اس کی بہن کس دیو کی ملکیت ہو چکی ہے وہ ایک لمحہ بھی نہیں لگائے گا اسے اٹھا کر بھینگنے میں وہیں عروشہ نے اپنے سے چھوٹ کر بیٹھے اسلان میر سے سرہ پرے ہو کر بیٹھنا چاہا کہ اسلان نے تیزی سے اس کی کلائی چھکڑی تھی چپ چاپ بیٹھی رو ورنہ تمہارے بھائے بھابی کبھی لحاظ نہیں کروں گا بولا وہ سرگوشی میں تھا مگر وہ سرگوشی بلکل نہیں تھی روٹ ہیرو اپنی روکھائی میں اتنا رومینٹک ہے اگر رومینٹک ہیرو ہوتا تو ہرشم نے سوچ کر چھوٹ چلی لی تھی اب لیٹو نین نہیں آ رہی ہے اپنے سامنے بڑے سارے شوپر اسلان نے کھولتے ہوئے ہرشم کو اور تپایا تھا الحمدللہ میں ابھی اتنا رومینٹک نہیں ہوا ہوں ماشاءاللہ آپ کی کرامت سے میری نیت اب اڑ چکی ہے انشاءاللہ آپ کھاپی کر ساؤں گا ہرشم نے بھی روستڈ ساتھ ہی دھیر ساری آئس کریم چپسز کے پیکٹس اور کولڈ رنگز وہ دونوں چھپٹ کر ان سے سارے پیکٹس سیننے کی تیاری کر چکی تھی مگر ان کا ارادہ جان کر ہرشم اور انسلان نے سارے شوپرز اپنے کبسے میں کر لیے آنیا اور روشا نے اگدوسے کو اشارہ کیا اور پھر ان چاروں نے اگدوسے کے ساتھ مل کر وہ چینہ چپٹی میں جا کر سارے چیزوں سے انصاف کیا تھا کہ اگر نیچے سوئی ہوئی ماں جی کو پتا چل جاتا تو وہ ان کے بچے بن کر رات کے وقت اس ہنگاوے پر ضرور ان چاروں کو تو نہیں ان میں سے دوک ہی تو اچھے سے خبر لے لی تھی اولاسوہ بڑے آرام سے اپنی صبح کی جوٹی دینے کے لیے بھنگلے کے اندر آ گئی صبح آتے ہی وہ سب سے پہلے ٹیریس پر جا کر وہاں لگے ترہا ترہا کہ خودوں کے اور پھولوں کے کملوں کو پانی دی تھی تھی اسلان میر کا سکتی سے اوڈر تھا سب سے پہلے ان کملوں کو پانی دے کر آئے اور وہ اپنے یہی روز کی ڈیوڈی انجام دینے کے لیے سینیاں چڑھ کر اوپر ٹیریس پر آ گئی دروازہ کیسے کھولا ہے اللہ ہے کرے میں نے تو لوگ کیا تھا مگر ہی کھولا کیسے وہ اپنے سینے پر ہاتھ دکتی ہے کہ کلام پٹی ڈٹے ڈٹے دروازے کو پورا کھول کر کھولے ٹیریس پر چلی آئی اور پھر اس کا مو جتنا بھی کھل سکتا تھا وہ کھل گیا وہ بدھا ہواسی میں انہی اُلٹے قطموں سے نیچے کی طرف آ گئی تھی بھڑی مالکن بھڑی مالکن ادھر ادھر لاؤنشے بیٹھ کر تلاوت پہ قرآن پاک کر دی مان جی کے وہ قطموں میں گر کا بدھا ہواسی سے ان کا پورا کھٹنا ہلا چکی تھی یاللہ کیا ہے بانو وہ بڑے انہماغ سے تلاوت کر رہی تھی بھڑی طرح سے ڈٹر گئی بھڑی مالکن وہاں ٹیریس پر آپ بس چل کر دیکھ لیں وہ ٹری سیمی ان سے بھولی تو وہ قرآن پاک بند کر کے ٹیبل پر رکھ کر کوپراتی ہوئی سوپے سے اُدھر کر اس کے ساتھ ہو لیں پھر ٹیریس پر آ کر ان کا ویمو کھل گیا وہ مو پر آدیلی رکھی ان چاروں عزیزوں کو دیکھ رہی تھی بڑی مالکن چیک کر لیں نہیں کسی نے کچھ خلاب بلا تو نہیں دیا یہ لوگ ایسے بے سوچ سے پڑے ہیں مولاسوہ نے ان کی کان میں چپکے سے اپنا حجہ بیان کیا آل فول مدبکو تم جاؤ اپنا کام کرو میں جگہ دیوں ان لوگوں کو وہ مولاسوہ کو ڈان کر افسوس سے اپنے خونہار ہمیشہ سے ایسے ہی بچوں جیسے ہرکتوں سے دور رہنے والے بچے کو دیکھ رہی تھی وہ جاروں بے حبر وہیں فرش پر ایسے لڑکے ہوئے تھے جیسے پھولوں کی سیچ پر سوئے ہوئے ہوں آس پاس پکرا شوپر کھانے کی حالی ربے آس کریم کے پیکس کول ٹرنگز کی بوٹلیں لگتا ہے رات پر یہیں بیٹھ کر کھایا پیا گیا تھا انہوں نے اپنی باغل بخور بیٹی کو دیکھا اپنے اپنے شہروں کے اوپر لدی وہ آرام سے خوابے ہرکوش کے مزلے رہی تھی ماں جی کچھ دیر ان کو دیکھتی رہی تھی پھر ان کے ہونٹوں پر ممتہ بھری مسکرات آ گئی انہوں نے بڑی محبت سلسلان کو دیکھا وہ روشہ کو اپنے باسوں میں بھرے اس سخت فرش پر بھی بڑے سکون سے سو رہا تھا پینٹ اور سی بنیان میں اس کے چہرے پر ایک الگ ہی جمک چھائی ہوئی تھی کتنا سکون تھا اس کے چہرے پر ہزدان کے پاس پیٹے ہوئے انہوں نے کچھ ڈوری پر سوئے ہرشم کو بھی دیکھا آسوم سا وہ چاروں ہاتھ پیر پھیلا کر سویا تھا آنیا اس کے پیٹ پر سر رکھے اس سے لپٹی ہوئی تھی سب کے سب باغل ہیں اس بار اپنی مسکرات دبا کر انہوں نے پھر سے بیٹے بہو پر نکا ڈالی تم نے تو میرے بیٹے کو وہ سکھا دیا جو میں بھی نہیں کر سکتی تھی اسے زندگی کا لفت لینے کا ہنر سکھا دیا انہوں نے دل میں سوچ کر اسلان کی سینے پر چہرہ چھپا کر سو دی اور اوشا کو دیکھا تھا دل کہا ایسے ہی چھوڑ کر چلی جائیں مگر ان کے آرام کا سوچ کر وہ اسلان کی چہرے پر اپنے آدیلی رکھ چکی تھی اسلان انہوں نے بہت بیار سے اس کی گال کو تفتف آیا اسلان نے مندی مندی آنکھیں کھول کر ان کا چہرہ دیکھا مان جی کی سنجیدہ چہرے کو دیکھتے ہی اس کی پھوری آنکھ کھل گئی اور پھر وہ ایک چھٹکے سے روشا کو ازاد کرتے پھر اٹھ کر بیٹھ گیا روشا اس کے سینے سے پسل کر وہیں فرش پر اڑک گئی کیا ہے اسلان پہلے خود زبردستی سلایا تھا اب تھکیل دیا اسے شاید چھوٹ لگی تھی وہ سوسے سے سوتے پر پڑھائی ازاد پھولی طرح سے شرمینتہ سا ہو رہا تھا کھاتے کھاتے ایک دوسر سے لڑتے چکڑتے جانے کب وہ سب لڑک گئے انہیں پتا ہی نہیں جلا اسے چھوٹ نسوسے دوسرے سمیں سوئے ہوئے ان دونوں پر بھی نکھا ڈالی یہ سونے کی جگہ ہے آرام سے سونا ماں جی بڑے آرام سے شرمینتہ کرتی اور مرشویر سے نواز سے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھ گئی اسسان سے کوئی بات نہیں بن پڑی رہی تھی بس اس نے پاس سوئے اروشہ کا شانہ ہیلا ڈالا کیا ہے سونے نے وہ پوری طرح سے چھنچلا گئی اپنے شانے پر رکھے اسسان کے ہاتھ کو چھڑک دیا نہیں سونے تو مہارانی جی کو بولوں کی سیج پر سوئی ہوئی ہے رات پر بیٹی بہو نے پارٹی کی اب آرام کرنے تو بیچاری سب تھکی ہوئی ہیں ان دو بیچاریوں سے تو اتنا نہ ہو سکا ایک اپنے شہر کو بیٹروم تک لے جاتی اور دوسری اپنے شہر کو گیسٹروم میں آرام کرنے کا کھہ دیتی ان کی آواز سی سورہ اسرا فیل ازدان تو بیٹھا شرمیندی سے اپنا سر کو جھا ہی رہا تھا اور روش اور آنیا بتا آواز ہو کر سی دھئی ہو کر اٹھ گئی بلکہ اجی ہی نہیں تو اٹھا سر پر جمع کر سر چھوکا کر ساری سلوات کو اچھی بچیوں کی درہ سننے بھی لگ گئی جیسے وہ ملاد میں بیٹھی ہوں اور آمات جی درست دے رہی ہوں ہت کرتی ہو تم دونوں یہ طریقہ ہوتا ہے گھر کی بہو بیٹیوں کا ٹھیک ہے کر لی پارٹی مگر پھر آرام سے نیچے جاتے ہوئے سوچ آتی مگر نہیں میری بہو بیٹی کو تو یہی آرام بھی فرمانا تھا وہ ان میری کلاس ہے اچھا آشو چلتا ہوں آشو کو اپنی بھالائی یہاں سے کس سکتے میں ہی لگی مجھو تے بہن کر بھاگنے کے لئے دیار ہو گیا جہاں کھڑے ہو وہ ہی کھڑے رہو اب دار جو بینا ناشتہ کی یہاں سے گئے تو مان جی کی ایک ہی ڈان پر اس وہ سر جگ آگ جم کر کھڑا ہو گیا اور تم دونوں اگر ہو آگیا ہو تو جا کر فریش ہو کر سیدھے کیجن میں آو اور بردار جو اپنے بیٹروم میں جا کر تم دونوں سوئیں اب رات تک تم دونوں کو سونا نہیں ہے ان دونوں کی آمبر لیتی موڑی تھی ایروس نے اپنا بولنا فرش سمجھا انہیں بھی تو کچھ کہہ دیں یہ بھی شاید یہ موجود ہے مان جی ساری شرمینت کی کھول کر پی کر اب آرام سے بیٹھے ازان میر ازان کا دل کھول کا کھہکا لگائے اور روش کا مو کھل گیا ایسی نائنصاف بڑا گیرہ ستمہ لگا تھا اسے آس فیڈی ہانی نے ہاتھ دبا کر تسلی بکشی اور ارشم بھی اپنی مسکرات دبا لی مان جی اپنی مسکرات چھوپا دی وہاں سے چلی ہوا تھا وہ شخص آکر چہر سے بندے اس شخص کے سامنے بیٹھ جو بیوشی کی حالت میں تھا اس سے اپنے ایک آدمی کو اشارہ کیا تھا وہ آدمی جو شکل سے ہی بہت حدر ناک لگ رہا تھا آگے آیا اور بیوشی میں ڈوبے شخص کے سر کو بھالوں سے بکڑ کر سیدھا کر دوسرے آدمی سے پانی بھینک نے کو بھولا دوسرے آدمی پر فالا پانی لے کر بڑھا اور اس سے پورا شخ پانی اس شخص کے چہرے پر اچھال دیا سخمی شخص ہر بڑھا کر ہوش میں آیا تھا اس اپنی سوچی سخمی آنکھ کھول کر سامنے بیٹے شخص کو دیکھا کل تک یہ بندہ اس کے ساتھ مل کر بسنس پلیننگ کر رہا تھا اور آج اسے یہاں لے کر لگت دار اسے ٹوچر کر رہا تھا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں تم مجھے نہیں جانتے ایک بار مجھے تمہارے چنگل سے ان کے ساتھ سامنے کی دان بھی ڈھوٹ گئے مو سے ہون نکل لگا تم نے غلطی کی جو میرے وفادار کے سامنے ہی مجھے تھمکی دینے لگے مجھ تک تو تم بہت دیر میں پہنچو گے اس سے پہلے ہی میرا وفادار تمہیں کتو کی طرح نوچ کھائے گا اپنی چہر پر آرام سے پیر پر پیر رکھ 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 رہی تھی کیا چاہتے ہو تم کیوں مجھے یہاں لائے ہو وہ شخص اب ساری ایک بھول کر اس آواز میں اس بیر اہم انسان سے پوچھ رہا تھا زیادہ نہیں بس تمہارے دو شان آواز ہان اور اس عورت کے کالے چرم کی وہ فائل چیر پر کھومتے ہوئے اس سے اپنی بات رکھ دی کہ وہ کیا چاہتا ہے فائل میرے پاس نہیں وہ ان دونوں نے شاید ایک دوسرے کے پاس رکھی ہے وہ سخمی شخص ارشتہ سوچوان مرد کو دیکھ رہا تھا اس کیا تشبنی ہو سکتی ہے ان لوگوں سے مجھے معلوم ہے فائل تمہارے پاس نہیں مگر کچھ حاص اطلاعات ہیں تمہارے پاس وہ پرسرار طریقے سے مسکر آیا تمہارا شانواز خان اور سورج سے کیا تعلق سخمی شخص سے مشکل سے اپنے درد کو دباتے ہوئے پوچھا اس کی آنکھوں میں الچند سب جانتا ہے جس سے ساری دنیا بے حبر تھی دنیا کے سامنے وہ ایک شریف عصددار مرد تھے اور دنہائی میں کیوں یاد آیا کہ نہیں حرشم اسوند یار حان جس کی ایک ماں کے ساتھ اور پھر وہ آنکھے بھول بھی نہیں بھائیا اس کے چپڑے پوری طرح سے بھیج گئے تھے اسے ایک ہاتھ کی مٹی بنا کر پوری کوپر اس شخص کے مو پر دی ماری بس اس کا ایک ہی مکہ کھانا تھا کہ اس کی ناک کی ہٹی جیسے چوٹی تھی اور نالی کی طرح بہنے لگا تھا وہ دوبارہ بے ہوشی میں چلا گیا اسے آج ہی ختم کر ایسی گار تک جیسے ہی آیا گار سے ڈور کھول دیا وہ کوٹ کے بٹن کھول کر اپنی کار میں بیٹھ چکا تھا مگر اس کی سرخ آنکھوں اتنی سرد میری تھی کہ اس کے اپنے دیکھ لیتے تو یقین نہیں کرتے کہ وہ یہی شخص ہے جس کی آنکھیں بھی مسکر لگی تھی آنیا نے آئیسہ سے ڈور کھول کر اپنے لڑکڑ آتے قدم باہی نکالے تھے اسے یہاں آئے تین دن ہو گئے تھے مگر وہ روم سے باہی نہیں نہیں کی تھی جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا وہ پوری طرح سے زخمی ہو گئی شان آواز سان نے پوری کر اسے خورت بھی کر چکے تھے اگر امی کو پتہ نہیں جلتا اور اس لان میر سے مدد نہیں مانگتی تو آنیا نے کیری سانس پھر کر لونج کی طرف جھانگا یہ گھر کبھی اس کے ملکیت ہوتا تھا جہاں وہ مہارانی بن کر رہی تھی اس کی ہر خواہش پوری کر کر نے والا اس کا شہور جسے قدر وقیمت اس سے بشھر کر جانی جسے وہ پھر حاصل کرنا تو چاہتی تھی مگر اس طرح نہیں جیسے شان آواز ہان نے اس کے ساتھ کر کے اس سے بھیج آنیا ساری جگہ ساری آنیا کی نگا شیشی کے پار کچھ دوری پر ڈھیل دے اس دان پر کیا گئی وہ ہی ڈھیر سی گئی آج کی اس دار میر اور کچھ ماں کبھل والے اس دان میر میں کتنا فرق آ چکا تھا ہمیشہ سادکی سے رہنے والا بھردہ شلوار سیبتن کی رہنے والا آسلان اب ہمیشہ سٹائلیش سے سوٹ میں نقصق سے تیار رہتا اس وقت بھی ڈار کلر کی کوٹ پر لائش شرٹ پہنے وہ بہت ہی 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 لگ رہا تھا بہترین قطو کامت والی اس کی پرسنیلٹی سچ پہ بہت اٹریکشن رکھتی تھی جیسے خود کی جانب خیشتی تھی رنگت اور ساف ہو گئی تھی اور دراشی ہوئی دھاڑی اس پر بھوس کر رہی تھی وہ اسے دیکھتے دیکھتے کھونے لگی یہ شخص تو صرف اس کا تھا اس کا چہرہ اس کا چھوڑا سینہ اس کے بازوں کی داگت سب اس کی تھی تو اس باغل بے وکوف لڑکی کا یہ شخص کیسے ہو گیا وہ جیسے جیسے سوچ جا رہی تھی اسے لگ رہا تھا کہ اس کے اندر ایک آگ سے سلکتی جا رہی تھی وہ آج اس دل میں محسوس کر رہی تھی جو کبھی کسی مرد کے لئے اس محسوس نہیں کیا تھا وہ دیوانا آج دل میں در سوٹ محسوس کر رہی تھی آنیا یہاں کیا کر رہی ہو پیچھے سے ماں جی نے اس آواز سی تو وہ ہوش کی دنیا میں آگئی عصدان سے نکاح ہٹھا کر چہرے پر مصول میں تاری کرتے ہوئے انہیں دیکھنے لگی تم اپنے روم سے نکل کر یہاں کیا کر رہی ہو وہ اپنی آنکھوں میں سر میری لیے اسے پوری طرح سکھو رہی تھی اشے کے پار نظر آتے حصدان کو انہوں نے بھی دیکھ لیا تھا دائی امی روم میں بیٹھ ہوئے کھبر ہات ہونے لگی تھی تو ادھر آ گئی تھی آنیا مجروموں کی طرح سر چھوکھا کر ان کے سامنے کھڑی صفائی دے رہی تھی تمہارے لئے بہتر یہی ہوگا کہ تم اپنے روم میں ہی بیٹھ رہا کر آس پر جب میر بیٹھ گھر پر رہا کر میں اب تمہارا سایہ بھی اپنے بیٹھے پر پڑھنے نہیں دینا چاہتی وہ بہت ہی نفرت سے اس کے سخمی چھہرے کو دیکھ رہی تھی آنیا کو ان کی نفرت نے دھوکی کر دیا رہی تھی ان کی لفظوں نے صرف آنیا کو نہیں ان کی پیچھے کھڑی چاہتی کو بھی سخمی کر دیا تھا بیٹی کی محبت نے ان کی دوسرے سے جیٹانی کو کتنا بدل کر دیا تھا کوئی انسانیت بھی بھول گئی ہے آنیا نے ایک دم سے اپنا چہرہ حدیلیوں میں ڈھام اپنی جیٹانی سے بولی انہیں دیکھ کر مان جی کے ہنٹوں پہ سسائی مسکر آٹ آگئی اب تم بھی کوئی ڈراما دکھا دو مجھے دو چار اس کے مسئلوم کے ڈائیلوگ بول لو ان کے اکارت بھری باتیں سن کر آنے کے رونے میں اور پیٹے سے آئی تھی ہم کوئی ڈراما نہیں کر رہے ہیں شارسی پشتو خدا کا خوف کرو ہماری بیبسی اور مجھبوری پر تمہیں دانے مارتے ہوئی شرم آنی چاہیے اتنے دنوں سے مان جی کے موسے تو ہی امیز باتے سن سن کر اب ان کا سبر کا بیمانہ لپریس ہو گیا تھا وہ بھی اب چھپنا رہ سکی اوہ مجھے خدا کا خوف شاہ دلائے جا رہا ہے اور تم دونوں جو چاہے اس کی ذات سے بے خوف ہو کر اپنی من مانیہ کرتی بھی رو ان کے تو سر سے لگی بیرو پر پھوشی وہ پوری طرح سے بھڑکی اپنی ماں پر ڈالی اس لان تم آج ہی ہمارا ٹکانہ کہیں اور کرتو چاہ جی نے اس دیکھتے ایک کتھی لہجے میں کہتے ہوئے ماں جی کو گورا تھا ہاں کرتو میں بھی دیکھتی ہوں تم چاہتی ہو کے نہیں ماں جی نے اس مار دن سے ماں بیٹی آج کے بات میں کسی کے بھی لڑنے کی آواز نہیں سنو اس گھر میں سب اپنی مرزی سے رہ سکتے ہیں جو چاہے کر سکتا ہے کوئی کسی کی ذاتیات میں دخل نہیں دے سمجھ گئی آپ لوگ آئندہ سے میں کسی کو بحث کرتا نہ دیکھوں انسلہ میر سکتی سے سب کو باری باری دیکھ تھا ان لوگ کو بہت کچھ سمجھ چکا تھا اپنی بات کہہ کر رو رکھا نہیں جیسے آیا تھا اسی طرح سے چلا گیا ماں جی نے چپڑے بھیج کر پور سکرون سی چاہ چی اور رونا دونہ بند کر چکی آنیا کو دیکھا وہ دونوں جس سرا انہیں دیکھ رہی تھی وہ سب سمجھ کر بس ان دونوں کو شولہ بھار نگاہوں سے دیکھتے ہوئے موڑی پھر رو 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 کی نہیں تھی بہت تیزی سے موڑ کر ادھر گئی تھی جیتر رو شا آرام سے آنیا کے ساتھ مصروف تھی اب ان کا سارا نسلہ اس پر گرنے والا تھا مصروف